آج ہم حصہ نظم میں نظم دنیا اسلام کے بارے میں اکمل آگاہی حاصل کریں گے میں پہلے شاعر کے بارے میں بتاؤں گا اور پھر پھلو ان خانے اول کرتے ہوئے الفاظ کے معنی و مطالب کے بارے میں آگاہی فرام کروں گا میں نے پہلی نشرت میں آپ کو بتایا تھا کہ اچھے طالب علم کے پہچان شنافت یہ ہے کہ اپنے ساتھ لغت لازمی رکھتا ہے تو یقیناً آپ نے اس پر عمل کیا ہوگا لغت لازمی رکھئے اور جو معنی مطالب آپ کے لئے نئے محسوس ہوں یا آپس پروسس میں دشواری محسوس کریں تو از خود ان کے معنی مطالب کو جاننے کی صحیح کریں کوشش کریں نظم دنیا اسلام کے خالق علامہ سر محمد اقبال ہیں جن کا تعرف میں لکھوا رہا ہوں اور ان کے بارے میں درسی نظام درجہ دہم میں مواد موجود ہے آپ اس سے لازمی پڑھ لیجئے گا اور جو میں لکھوا رہا ہوں اسی بھی پڑھئے گا اور دونوں کو پڑھنے کے بعد از خود موازنہ کیجئے گا کہ کیا فرق ہے اور اس موازنے کے بعد آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ آپ خود بھی اپنے انداز سے مواد لکھنے کے قابل ہو سکیں حضب صحابق دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی لکھائی بہت زبدست ہونی چاہیے انداز بہت پیارا بہت اچھا اور جاذبی نظر ہونا چاہیے کر کے رکھئے گا خوشخط انداز سے ایم سی ایچ ایس کی کاپی پر درجہ دہم حصہ نظم میں آپ نے یہ لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اسے آپ یاد بھی کریں گے نئے صفحے پر ہیڈنگ ڈالیے گا بلکل نیا ورک لیجئے گا اور اوپر ہیڈنگ ڈالیے گا کٹ پین سے تعرف شائر بچی نے مجھ سے سوال کیا کہ سر ہم کٹ پین کو اس کریں تو اگر آپ کٹ پین چلانے کے ماہر و مشاق ہیں تو وہ یقیناً کریں اور کرنا بھی چاہیے لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے اسے استعمال نہیں کرتے اور آپ کو نہیں آتا تو اس کی مشک کیجئے گا مین ہنڈنگ اور سر ہیڈنگ کٹ پین سے ڈالیں گے لیکن باقی مندہ مواد بلو اور بلک پین جو سمپل پین ہیں اس کی کمبینیشن سے ہم کریں گے وہ میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کریں کہ کلاسوں کا باقید آغاز ہو جائے بل مشافعہ جب ہم باتیں کریں گے تو ساری آگاہی دوبارہ اس میں فراہم کر دی جائے گی تو نئے صفحے پر ہڈنگ ڈال لیجئے گا تاروی شیئر اس کے بعد جس طرح میں نے لکھا ہے آپ بھی اس کی کاپی کرنے کی کوشش کیجئے گا شیئر سے میں ابتدا کر رہا ہوں ملت اسلامیہ میں اقبال جس کا نام تھا ملت اسلامیہ میں اقبال جس کا نام تھا مرد مومن تھا سراسر واقف انجام تھا اس کے ارشادات کیا تھے غیب کی آواز تھی شائری کی شائری الہام کا الہام تھا